پرشن اللہ کے استطوع کا کیا پرمان ہے تتھا بندوں کو اتپن کرنے کی کیا حکمت ہے جہاں تک اللہ کے استطوع کے پرمان کی بات ہے تو یہ ان سبھی کے لیے اسپرشت ہے جو اس کے سمبند میں ویچار کریں اس کے لیے ادھک شود اور لمبے ویچار کی آوشی اکتہ نہیں ہے تتھا سوچ ویچار کرنے پر ہم پاتتے ہیں کہ یہ تین پرکاروں میں بھی بھاجت ہے نیسرگک پرمان سمویدی ارثات اندریئے پرمان شرعی ارثات دھارمک پرمان جہاں تک نیسرگک پرمان کی بات ہے تو پرتیک ویکتی سویم یہ انوبھو کرتا ہے کہ اس کا ایک اتپتی کرتا ایم پالنہار ہے جس کی آوشی اکتہ اسے محسوس ہوتی ہے اور یدی وہ کسی بری ویبتی میں پڑتا ہے تو اپنے رب سے سہائتہ کی آشا میں اس کے ہاتھ اور آنکھیں سوتہ آکاش کی اور اٹھ جاتی ہیں سروچ اللہ کا کتھن ہے جہاں تک سمویدی ارثات اندریئے پرمان کی بات ہے تو ان میں سے کچھ یہ ہے لوکک گھٹناوں کا استطوع ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے آس پاس کی دنیا میں گھٹنایں انیوارج روپ سے گھٹی رہتی ہیں اور ان میں سب سے پہلی گھٹنا وستووں کا نرمان ہے پیر پتھر لوگ پرتھوی آکاش شمدر اور ندیہ سہیت سبھی چیز ہیں یدی کہا جائے کہ اکت گھٹنا ہے ایوام ان کے سیوہ ان اسکھ گھٹناوں کو کس نے استطوع دیا کون اس کی نگرانی کرتا ہے تثہ انہیں وہ روپ کس نے دیا جو اس کے لیے اچت ہو تثہ اس کے استطوع کو سرکشت رکھتا ہو اس کا اتریہ ہے کہ یہ وستویں یا تو سوتہ یوں ہی اچانک بنا کسی کارن کے اتپن ہو گئیں ایسی استطوع میں یا کسی کو نہیں پتا کی یہ وستویں کیسے پیدا ہوئیں یا پھر ان وستووں نے سویم اپنے آپ کو اتپن کر لیا یا پھر اس کا کوئی رچناکار ہے جس نے اس کی رچنا کی ہے اور کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان تینوں سمبھاوناوں میں سوچ ویچار کرنے کے پسچات ہم پاتے ہیں کہ پہلی اور دوسری سمبھاونا کٹھن ایوم اسمبھاو ہے اور جب پہلی ایوم دوسری سمبھاونا اسمبھاو ہے تو انیوارج روپ سے کیول تیسری سمبھاونا بچتی ہے جو کی صحیح ایوم اسپشت ہے ارثات ان وستووں کا ایک نرماتہ ہے جس نے اسے بنایا ہے اور وہ اللہ تعالی ہے وہی اللہ ہے جس نے پرتیک وستو کو وحروب پردان کیا جو اس کے لئے اچت ہو تتہا اس کے استطوع کو سرکچت رکھے تتہا اسی ارث میں اللہ تعالی کا یا کتن ہے جہاں تک دھارمک ساکش کی بات ہے تو یہ شریعتوں کا وجود ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں سمست شریعتیں خالق ارثات اتپتی کرتا کہ استطوع اس کے گیان اس کی حکمت ایوم اس کی دیا کی پردتا کو پرمانت کرتے ہیں کیونکہ ان دھارمک پراؤدھانوں کو لاغو کرنے والا انیوارج روپ سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اور وہ اللہ تعالی ہے جہاں تک اس پرشن کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں اتپن کیا تو اس کا اتریہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پوجہ کرنے دھنیواد دینے اس کا جعب کرنے تتہا جن کاریوں کا اس نے ہمیں آدیش دیا ہے اس کا آگیا پالن کے لیے ہمیں اتپن کیا ہے اور یہ اس سمیں ہے جب اس نے سبحوں کے لیے مارگ کو اسپشٹ کر دیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون